یہ ہے گورنر کے پی کے کا جو تھوٹ پروسس اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت تین جو گھڑے جا رہے ہیں وجوہات ایک تو مردم شماری کی اب قبائلی امائی دین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں یہ جو مردم شماری تھی تمام کام مکمل کروانے تھے اب این وقت پہ الیکشن کو توا کرنے کے لیے ان کے پیچھے ایک رفیوج لینے کی کوشش کی جارہی ہے دوسرا لائن آرڈر سیچویشن کے بارے میں گفتگو کی جارہی ہے اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ موشی امرجنسی کی بات کی جارہی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ بھرپور زور لگانے کی کوشش ضرور کی جائے گی ابھی کونسٹیوشنل کرائیسز کتنا لمبا کچھتا ہے یا کوئی عدالت میں کی طرف سے اس کا رستہ نکلے گا حسد احمد صاحب سیکٹی جنرل پی ٹی ایم ایساتھ موجود ہے بہت شکریہ حسد صاحب آپ لوگ عدالت میں چلے گئے ہیں وہاں پر آپ کے مقدمہ سنا تو جا رہا ہے لیکن خدشہ کیا ہے آپ لوگ کا اور جب آپ نے حکومت سے ابھی تک ڈیٹ اناؤنس کی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اپریل میں موجودہ صورتحال کے تحت الیکشن ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی بالکل انشاءاللہ سو فیصد ہوں گے یہ الیکشن ہمیں خدشہ یہ تھا خدشہ گیا تھا یقین تھا کہ حکومت جب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن نہ ہو سکیں لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار یہ بھی بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین سے انحراف ہوگا یہ آئین کو مجروع کرنے کے برابر ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے آئین سے انحراف یا آئین کو مجروع کرنے کی کوشش جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتی اور یہ وہ پرانے انیس سو پچاس والے اور پرانے ہمارے جو کیسز ہوئے ہیں وہ والا زمانہ نہیں گزرائے اور آئین کی بھرپور دفاع کرے گی اور آج کی جو سماعت تھی اس کے اندر بڑے دو ٹوک الفاس کے اندر جا صاحب نے یہی باتیں کہیں انہوں نے جو پریامبل ہے جس کے اندر معاشی اور سماجی انصاف کے ساتھ سیاسی انصاف کی بھی بات کی وہاں پر پلٹیکل جسٹس کا انہوں نے بات کیا انہوں نے جمہوریت جو لازم ہے اس کی بات کی انہوں نے گورنر کی ذمہ داریوں کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ گورنر کی کانسٹلیوشن ذمہ داریاں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آرٹیکل فائیو کیا کہتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ان سے انحراف کرتا ہے تو اس کے ہی کیا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ خیبر پختونخواہ کے گورنر جو ہیں شاید انہوں نے آئین پڑھاوا نہیں ہے یہاں پہ تو پنجاب میں پھر بھی یہ ابحام ذرا سا وہ create ہوا ہے کہ آئین میں یہ واضح طور پر لکھاوا ہے کہ اگر گورنر اسیمنیہ تعلیل کرتا ہے اس کے بعد اس نے تاریخ دینی ہے لیکن اس میں یہ نہیں لکھاوا کہ اگر گورنر تعلیل نہیں کرتا اور وہ اٹھالیس گھنٹے گزرنے کے بعد تعلیل ہوتی ہیں تو پھر تاریخ دینی کی ذمہ داری کس کے پاس ہے اور بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راستہ نکال لیں گے اس کا لیکن ہونے نوے دن کے اندر اندر یہ ہے الیکشن لیکن الیکشن تو اس موجودہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کرانے ہے نا اس کی جو ریپیوٹ ہے یا اس کی جو بھی آپ کے ساتھ ایک ایک آپ کا اور الیکشن کمیشن کا ایک love affair ہے let's put it more mildly یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نا تو اب اسی الیکشن کمیشن کی تحت انتخابات ہونے بھی ہیں پھر ان کے نتائج کو کیا آپ اس طرح سے مانیں گے بھی کیونکہ اب یہ سیٹ اپ یا آپ چینج کرانے کی کوشش کریں گے کریں گے تو وہ کیسے ہوگا یہ الیکشن کمیشن کا تو قلیدی کردار ہے کہ الیکشن کرانے ہے یا نہیں کرانے یہ بھی انہوں نے تحق کرنا ہے تو اس سے بطالے کیا اکمت عملی آپ لوگ کی جہاں تک آپ نے تعلقات کی بات کی love affair کی تو میرے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ میری گرفتاری کے انہوں نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے ساتھ ساتھ امران خان کے اور فواز چودری کے بھی لیکن یہ آپ نے کہا کہ ان کے فیصلہ کرنا نہیں ہے کرانے یہ نہیں کرانے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے یہ بلکل ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آئین نے ان کے ہاتھ باندے میں الیکشن تو انہوں نے کروانے ہیں کیا الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کو اور پاکستان کی قوم کو اعتماد ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے اور ہم صرف یہ زبانی بات نہیں کرتے رہے ہم میں تو ریفرنس بھی فائل کیے ہوئے ہیں لیکن ہم بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود الیکشن میں پھر بھی ہم نے حصہ لینا ہے الیکشن پھر بھی وقت پر ہونے ہیں اور تمام تر جو کمزوریاں میں نظر آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر یا ہمیں ان کا جاندار ہونا نظر آ رہا ہے اس کے باوجود الیکشن میں ہم پھر بھی حصہ لیں گے اور جو اس کے نتائج آئے اگر وہ آپ کو لگا اسد صاحب کی شاید آپ کی منشاہ یا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے یہ پوسیبیلیٹی میں ہے اس کو بلکل تو رول آؤ کر سکتے تو پھر کیا ہوگا کیا ان نتائج کو آپ مانیں گے کیا یہ بھی ایک توجیز دی جاتی ہے کہ الیکشن کرا بھی لیں گے تو جب تک آپ کی منشاہ کے نتائج نہیں آئیں گے آپ مانیں گے ہی نہیں اس لیکن اگر ہمیں دھاندلی ہوتی بھی نظر آئے گی اگر قوم کو دھاندلی ہوتی بھی نظر آئے گی اگر میڈیا دکھا رہا ہوگا دھاندلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو دھاندلی بولیں گے نا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اب ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مان گئے تھے تو آپ جیسا مرضی الیکشن ہو جائے جتنی مرضی دھاندلی ہو جائے ہم کچھ اور وہ نظر آ جاتا ہے اپنین پولز ہوتے ہیں سرویز ہوتے ہیں نظر آ جاتا ہے کہ اس وقت گراؤن کے اوپر سیچویشن کیا ہے اور جب دھانلی ہوگی تو وہ دھانلی بھی نظر آئے گی ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بڑے پیمانے کے اوپر الیکشن ہوگا عوام پورے ٹرن اٹ ہوئے پورے پورے صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہوں گے اور ہمارے خیال میں تو ایک دفعہ صوبے کا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جنرل الیکشن بھی ان کو کال کرنے ہی پڑ جائیں گے اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر عوام نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ دھانلی کرنے بھی نہیں دینی کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آپ کو خچہ ہے فواد چودری صاحب کا جو گرفتاری ہے یہ اویسلی ایک میسیجنگ ہے اس سینئر قیادت کی گرفتاری میں پہلا نام بھی فواد چودری صاحب کا لیکن آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کہیں نہ کہیں متوقع ہے پارٹی اس کو انٹیسپیٹ کر رہی دیکھیں یہ تو بڑی شدید خواہش ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ یہ ان کی خواہش ہے ان کے منصوبے کا حصہ ہے اس کے اوپر کام بھی کرتے رہے ہیں اور پچھلے آپ تقریباً چھ ماہ ہو گئے ہیں جب سے یہ منصوبہ بنتا ہے گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا ابھی تک ان کے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ قانون کے اندر ان کو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی باقی بھی جو ہے فواد چودری کے ہمارے خیال کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش نہیں جس کے اوپر گرفتاری کر لی ہے اور فواد چودری ہماری پارٹی کے اہم لیڈر لیکن عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنماء ہیں اگر بغیر سیاسی جواز کے عمران خان کو خدا نہ خاصتہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے عوامی رد عمل جو ہے وہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا پھر دوبارہ یہی ماننا ہوگا کہ اس صورتحال کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ بہت دیر جو ہے ایک ایسی عمل کو وہ چلنے نہیں دیں گی اس لیے ان کا سیاسی نقصان ہی ہونا ہے اور اس لیے میرے خیال میں ابھی تک حالانکہ ان کی خواہش بڑی شدید ہے لیکن ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے ان کا نقصان زیادہ ہے اس کا فائدہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے ان کا ایک اور بھی تو خواہش ہے نا اہلی کی پھر وہ جو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی یہ بھی ایک خواہش ہے تو وہ جو آپ نے ایک پیٹرن ان چیف کا عدہ بنانا تھا بہرحال اس کے کہاں تک پہنچا وہ معاملہ کیونکہ کیا اگلے جو الیکشن اس میں آپ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود اس میں حصہ لیں گے وہ پیچھے بیٹھیں گے اور آپ لوگ پاکسان طریقہ انصاف ویسے الیکشن میں حصہ لیں گے آہ تمام ووڈ بینک امران خان کا یہ پارٹی امران خان کی اور بایدی وہ ان کو پیٹرن ان چیف کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہ کہیں تو سب کو پتا ہے کہ سارا ووڈ بینک نہیں وہ کانونی طور پہ وہ کانونی طور پہ وہ جو بھی آپ لوگوں نے اویس سے کانونی گنجائش نکال لی ہے نا اس لیے پیٹرن ان چیف والی بات آئی تھی نہیں نہیں وہ کانونی کانونی گنجائش کی بھی میں وہی تو بول رہو نا یہ سب بالکل مفروض ہے میں میں تو اس کے پر بات ہی کرنے کو تیار ہوں مجھے جب تک کوئی یہ نہیں دکھاتا کہ کونسا کانون ہے جس کے تحت ان کو چیرمنشپ سے ہٹایا جائے گا تو میں یہ مفروضوں کے پر بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہوں جیسے میں نے کہا امران خان چیرمن ہیں اور انشاءاللہ تعالی چیرمن رہیں گے بالکل بھی پیچھے نہیں بیٹھیں گے فرنٹ سے لیڈ کریں گے الیکشن کیمپین کو اور اسی بات کا ان کو خوف ہے ان کو خوف ہی اس وقت امران خان کا ہے